اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن عابدی شیعہ عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے جو سکولرز ہیں یہ ہمارے علماء ان کو بلا کے ان کو پریشرائز کر کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں آپ پر کیا نظریہ ہے ازواج رسول کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ شیعہ جو مذہب ہے وہ قرآن کے اور سنت کے این متاغت ہے یعنی صحیح اسلام اگر کئی پکچرائز ہوتا ہے اگر صحیح اسلام کئی پورٹریٹ ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تو وہ شیعہ نظریہ میں بیان ہوتا ہے اچھا اس کی جو بات ہے وہ اس کی تفصیل کی طرف میں ابھی اس بات کی طرف نہیں جانا چاہ رہا میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا دیکھیں قرآن مجید میں شخصیات کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں قرآن کرائٹیریاز کی بات کرتا ہے صفات کی بات کرتا ہے اصولوں کی بات کرتا ہے جو انسان ان اصولوں کے اوپر عمل کرے قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے اب قرآن مجید جو عصمت کے درجے پر فائز ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہے ان کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے لیکن قرآن مجید ہمارے سامنے اصول پیش کرتا ہے تو قرآن اصول پرسی کی ہمیں دعوت دیتا ہے شخصیت پرسی کی دعوت نہیں دیتا قرآن صرف اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اصولوں سے ہٹتا ہے تو وہ قابل مضمت ہوتا ہے اور اگر اصولوں سے نہیں ہٹتا تو قابل مضمت ہے اور اصولوں سے نہیں ہٹتا تو لائک مدھت ہے تو اس حوالے سے قرآن مجید جب قرآن نازل ہوا تو قرآن مجید تقسیم کرتا ہے اصحاب الجنہ و اصحاب النار تو اصحاب النار کو قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ دوزخ میں جائیں گے ان کی مضمت بیان کرتا ہے اور اصحاب الجنہ کو کہتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن مجید اصحاب کے لئے جو پہلے قرآن مجید کے آڈینس ہیں جو پہلے قرآن مجید کے مخاطب ہیں قرآن ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے یا وہ اصحاب الجنہ اگر نیک ہیں تو اصحاب الجنہ ہیں اگر برے ہیں تو اصحاب انار ہیں ان کے لئے کوئی ایکسپشن کا قائل نہیں ہے یا قرآن مجید وہاں پہ جا کہتا ہے قرآن یہ اصول پیش کرتا ہے جو رسول کی تباییت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو لشکر میں بھیجا ہے تو اسے نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی کو نماز پڑھانے کے لئے بھیجا ہے تو اسے لشکر میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن یہ اصول پیش کرتا ہے جو رسول کو فولو کرے گا وہ قابل تعریف ہے اور جو رسول کو فالو نہیں کرے گا رسول سے ڈس اووے کرے گا وہ لائک مضمت ہے تو یہ ایک رائٹیریا تو قرآن اصحاب الجنت لیکن قرآن کہتے ہیں وہاں پہ پھر حدیث میں آیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو قرآن مجید یعنی اصحاب جنت اور ہیں اصحاب نار اور ہیں لیکن جو سابقون سابقون کا تصور پیش کیا امام حسن اور امام حسین وہ ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید کی ایک آیت کریم ان اللہ صفا آدم و نوحن و آلہ ابراہیم و آلہ امران علی العالمین کس آیت کریمہ کی امام حسین نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب آپ حضرت علی اکبر کو بھیج رہے تھے تو قرآن مجید نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو منتخب کیا اور دو نبیوں کو منتخب کیا اور دو خاندانوں کو منتخب کیا تو جو خاندان خاندان نبوت ہو ان کو منتخب کیا جب آلہ ابراہیم کو منتخب کیا آلہ امران کو منتخب کیا تو آلہ محمد کو بھی منتخب کیا اس لئے اہلِ بیعت کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ مولا علی کو ہم مانتے ہیں تو ہم اس لئے نہیں مانتے ہیں کہ ہم شخصیت پرسی کرتے ہیں بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن جو اصول بیان کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہیں قرآن نے ان کو منتخب کیا اہلِ بیعت کو منتخب کیا لیکن صحابہ منتخب نہیں ہے صحابہ اگر اچھے ہیں تو اصحاب الجنہ ہیں اگر برے ہیں تو اصحاب النار ہیں تو اب میں حدیث رسول آپ کے سامنے جو مشہور حدیث رسول ہے تمام اہلِ سنت کے دفاتر میں ابن اکلوی سے ہی ستہ میں بھی ہے الحق معالی وعلیم معالحق والحق معالی علی حق کے ساتھ ہیں یعنی علی اصولوں کے ساتھ ہیں علی اصولوں سے نہیں ہٹتے علی چوٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے کہ اگر علی کو ساتھ اکلیموں کی بھی حکومت دی جائے کہ وہ چوٹی کے اوپر ظلم کریں علی ظلم نہیں کرتے تو علی کتاب سے نہیں ہٹتے علی اصولوں سے نہیں ہٹتے علی سنت رسول سے نہیں ہٹے علی عصمت کے درجے علی کے بارے میں گواہی دی کہ انما یوید اللہ تو جو چادر تطہیر کے اندر علی بھی شامل تو اس لیے حضرت علی مرتضی فضائل اور کمالات حرک کے ہوں گے مجھے اس سے کام نہیں ہے لیکن جو پیمانہ قرآن مجید نے دیا وہ پیمانہ یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو جو صحابہ علی کے ساتھ ہیں وہ حق بن ہے اور جو صحابہ علی کے مقابلے پر آگئے وہ کتنی بڑی ان کی شخصیت کیوں نہ ہو کتنے ہی ان کے فضائل کیوں نہ ہو لیکن جب وہ علی کے مقابلے پر آگئے خلیفہ رسول کے مقابلے پر آگئے تو جو خلیفہ کے مقابلے پر آتے وہ باغی ہے تو ہم سے نہ پوچھا جائے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جو نظریہ قرآن نے دیا جو نظریہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ ہمارے عاصف کو باغی گروہ قتل کرے گا تو آپ نے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کیوں چھوڑ دیا قرآن مجید سورہ حجرات کی نبی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قرآن مجید نے نظریہ دیا کہ جب دو مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو مسالحت کراؤ اگر مسالحت نہ ہو سکے تو پہل جو گروہ باغی ہو اس کے خلاف جنگ کرو تو قرآن نے کہا کہ ایک گروہ باغی ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ باغی نہیں ہوگا ایک ظالم ہوگا ایک مظلوم ہوگا ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا آپ نے قرآن چھوڑ دیا اور آپ نے کہا دونوں حق پہ ہیں تو آپ کا کیا مذہب ہے وہ مذہب کیا مذہب ہے جو باغیوں کو رضی اللہ کہے جو مذہب بیعت قبول کرنے والے کو خلیفت المسلمین کہے ان کے مذہب کے لحاظ سے تو یزید بھی خلیفہ امیر شام بھی خلیفہ تو آپ نے کیوں کہا کہ امیر شام تو باغی ہوگئے جن لوگوں نے حضرت علی سے جنگ کی وہ باغی ہوگئے وہ رضی اللہ نہیں ہے وہ باغی ہوگئے ان کے جتنے فضائل اور کمالات تھے وہ جل گئے جس طرح سے اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا جنت میں درد ہوگئے گا لیکن اگر وہ گناہ کرے گا تو درد جل جائے گا تو اگر کسی نے کسی کے جتنے بھی فضائل تھے لیکن وہ اگر خلیفت المسلمین کے مقابلے پر آ جائے تو وہ باغی ہے تو اسی طرح سے جو شیعہ عقیدہ ہیں ازواج رسول کے بارے میں وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا سورہ احزاب کی جو آیات ہیں 33 سے پہلے کی 23 سے لے کر 33 تک وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے تو ازواج رسول کے بارے میں جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے شیعہ اسی پہ بلیف کرتے ہیں تو یہی ہمارا نظریہ ہے ازواج کے بارے میں کہ ہم شخصیت پرسی نہیں کرتے بیوی اگر فرعون کی بھی ہے اور نیک ہے تو قرآن اس کی ستائش کرتا ہے اور بیوی نبی کی بھی ہے حضرت نو کی بھی بھی ہے حضرت لوت کی بھی بھی ہے تو نبی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اس شرف کو باقی نہیں رکھتی اور نبی سے خیانت کرتی ہے تو وہ قابل مضمت ہے تو نبی کی بیوی ہونا شرف نہیں ہے بلکہ شرف کے جو میار ہیں جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنا ضروری ہے نبی کی بیوی کے اوپر شخصیت پرسی کرنا یہ قرآن کی نظر میں صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ادایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ